موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعور باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان اور نہائی تھی رحم کرنے والا ہے روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں شعبان المعظم کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ اس وظیفے کے کرنے سے رمضان المبارک کے آنے تک انشاءاللہ مال و دولت کے امبار لگ جائیں گے اور اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ لوگ غریبوں میں تقسیم کرنا رشتہ داروں میں تقسیم کرنا اہل و آیال میں تقسیم کرنا شروع کر دو گے یہ وظیفہ آپ لوگ بھی کریں خود بھی کریں اور اپنے اہل و آیال کو بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں شعبان المعظم ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ کرنا ہے اور بہت ہی پیارا اور مبارک ترین یہ وظیفہ ہے میں اپنا وظیفہ آپ کو بتاؤں گے اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے ویورز سے جو بھی ابھی ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں ان سے گزارش کروں گی کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنسکے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر دن بھر میں پچاس بار درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس شخص سے مصافحہ کروں گا تو نبی پاک علیہ السلام سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس مبارک مہینے میں جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اس مہینے میں آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قصر سے درود پاک پڑھیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے ساتھ آپ کی تعریف میں چند باتیں بھی کرنا ضروری ہیں کہ حضرت انس من مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان جلوہ فرماتے کہ اچانک مسکرا دیئے حتیٰ کہ آپ کے سامنے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق کے عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان کس چیز نے آپ کو ہسایا ارشاد فرمایا میری امت کے دو شخص اللہ کریم کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے تو ان میں سے ایک کہے گا کہ اے میرے پروردگار اس سے میرا حق دلوا اللہ کریم دوسرے سے ارشاد فرمائے گا اپنے بھائی کا حق دو وہ کہے گا میرے پروردگار میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں بچی اللہ کریم مطالبہ کرنے والے سے ارشاد فرمائے گا تمہارے بھائی کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے اب تمہیں اس سے کیا چاہتے ہو وہ کہے گا میرے پروردگار یہ میرے گناہ اپنے سر لے لے اتنا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک آنکھوں سے آنسو رواہ ہو گئے پھر ارشاد فرمایا بے شک وہ ایک بڑا دن ہے جس میں لوگ اس بات کے محتاج ہوں گے کہ کوئی ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے پھر ارشاد فرمایا اللہ کریم مطالبہ کرنے والے سے ارشاد فرمائے گا اپنی نظر اٹھا کر جنت میں دیکھ وہ کہے گا اے میرے پروردگار میں چاندی سے بنے شہر اور سونے سے بنے محلات دیکھتا ہوں کہ جن میں موتی جڑے ہوئے ہیں یہ کس نبی کے لیے یا کس شہید کے لیے یا کس شہید کے لیے ہیں یا کس صدی کے لیے اللہ کریم ارشاد فرمائے گا یہ اس کے لیے جو اس کی قیمت ادا کرے وہ ارز کرے گا اے میرے پروردگار اس کی قیمت کس کے پاس ہوگی اللہ کریم ارشاد فرمائے گا تمہارے پاس اس کی قیمت ہے وہ ارز کرے گا اے میرے پروردگار وہ کیا ہے اللہ کریم ارشاد فرمائے گا تمہارا اپنے بھائی کو معاف کر دینا وہ ارز کرے گا اے میرے پروردگار میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں داخل ہو جا یہ فرمانے کے بعد آقا نامدار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم سے ڈر و راپس میں صلحہ صفائی رکھو کیونکہ رب کریم قیامت کے دن مومنین کے درمیان صلح کرائے گا تو پہلی بات یہ کہ قیامت ابھی تک قائم نہیں ہوئی میدان محشر کے معاملات بندوں کے حساب و کتاب اور جزا و سزا کے فیصلے کا وقت ابھی آنا باقی ہے مگر قربان جائیے نگاہ مصطفیٰ اور علم مصطفیٰ کی شان و عظمت پر رب کریم کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہی قیامت میں ہونے والے واقعات کو نہ صرف ملاحظہ فرما لیا بلکہ صحابہ اکرام علیہ مرزوان کے سامنے اس کا اظہار بھی فرما دیا اور بندوں کے حقوق کا معاملہ جو کہ بہت ہی نازک ہے میدان محشر میں ایک بندہ اپنا حق طلب کرنے کے لیے دوسرے بندے کے خلاف بارگاہِ الٰہی میں دعویٰ کرے گا افسوس دین سے دوری اور بے عملی کے سبب اب لوگوں نے بندوں کے حقوق کے معاملے کو بھی حلقہ سمجھ لیا ہے مثلا کہیں والدین بچوں کو ان کے حقوق دینے پر راضی نہیں تو کہیں اولاد ماں باپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے ہوئے ہیں کہیں بیوی اپنے شوہر کے حقوق میں کوتاہی کر رہی ہے تو کہیں شوہر بیوی کے حقوق ادا کرنے سے جان چھڑا رہا ہے کہیں ششتے داروں میں حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں سالوں سے جنگ چل رہی ہے یاد رکھئے یہاں اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو اکلمندی اسی میں ہے کہ یہی پر ادا کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں رمضان المبارک کا پیارہ اور بابرکت ترین مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کی آنے سے پہلے پہلے رمضان کی تیاری کر لیں تمام لوگوں کو معاف فرما دیں جن کا آپ نے کوئی کسور کیا ہے تو ان سے بھی آپ معافی مانگ لیں اور آپ ان سے معافی تلافی کر لیں جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب تک بندوں سے حقوق معاف نہیں کرائے گا اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے حقوق معاف نہیں کرے گا تو سب سے پہلے جو لوگوں کے حقوق ہیں اس کا معاملہ بہت ہی سخت ہوتا ہے لوگوں کے حقوق سب سے پہلے معاف کروائیں شابان المعظم کا یہ پیارہ اور مبارک بابرکت ترین مہینہ ہے لوگوں کو نوازیں لوگوں کی مدد کریں غریبوں اور محتاجوں کی مدد کریں اور اس شابان المعظم کے مبارک مہینے میں کسرت سے درود پاک پڑھیں آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ بھی درود پاک کے حوالے سے ہے کہ درود پاک ایک ایسا درود ہے کیا آپ جانتے ہیں ایسا درود ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اتنا مالدار بنا دیتا ہے جتنا مالدار آج تک کوئی نہیں تو وہ کونسا درود پاک ہے کہ جس کے پڑھنے سے آپ کو دین و دنیا کی ایسی دولتیں نصیب ہوں گی دین و دنیا کی ایسی رونے کے نصیب ہوں گی دنیا و آخرت میں اتنے مالدار بن جائیں گے کہ آپ کو کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے گی تو وہ ہے درود تاج اور درود تاج کے ساتھ ایک ایسا عمل کہ جن دونوں کے کرنے سے آپ لوگ رمضان المبارک کی آنے سے پہلے پہلے اتنے مالدار ہو جاؤ گے کہ آپ کو کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی تو روزی میں جو شخص برکت چاہتا ہے تو اس کے لیے سات بار بعد نماز فجر ہمیشہ درود تاج کا ورد رکھے انشاءاللہ تعالی روزی میں برکت ہوگی اگر حاملہ پر خلل یعنی تکلیف ہو تو سات دن برابر سات مرتبہ پانی پر دم کر کے پیئیں انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی اور سہر و آسیب جن و شیطان کے دفع کے لیے اور چیچک کے مرض کے لیے گیارہ بار پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ عزوجل اسے بہت جلدی فائدہ نصیب ہوگا درود تاج بہت زیادہ فضیلت کا حامل یہ درود پاک ہے تو اس کو کس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے آپ نے روزانہ جب تک جب تک کہ رمضان مبارک کا چاند نظر نہیں آتا آپ نے روزانہ ایک مرتبہ درود تاج پڑھنا ہے اور سو مرتبہ آپ نے قلت حیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ یہ میں نے سکرین پر آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا ہے آپ نے ایک مرتبہ روزانہ درود تاج اور یہ عمل آپ نے قلت حیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اس کو آپ نے سو مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے جب تک جب تک کہ رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آ جاتا تب تک آپ یہ عمل کرتے رہیں بہت پاورفل اور مجرب ترین یہ عمل ہے تو درود تاج تو آپ کو پتا ہے اس کے فضائل آپ نے جانے ہوں گے پڑے ہوں گے اس سے پہلے بھی ہم روحانی وظائف پہ ایک درود تاج کے مطالق ویڈیوز بنا چکے ہیں تو آپ لوگ ضرور اس پر عمل کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا جن بہنوں بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام ہم نے خصوصی دعا میں شامل کیا ہے اس کے علاوہ جن بہنوں بھائیوں نے اپنے نام کے ساتھ اپنے مسائل وغیرہ پوچھے ہیں ہم ان کو کمنٹ سیشن میں ضرور میسیج کریں گے اور آپ لوگ اپنا نام ایسے ہی لکھاتے رہیں انشاءاللہ آپ کا نام دعا کے ساتھ ساتھ ویڈیو میں بھی شامل کیا جائے گا تو ایک ہے ہمارے بھائی ہیں بھائی ہیں شمس خان ہیں زیبہ عابد ہیں اور شیبہ ہیں اس کے علاوہ زیاں ہیں زہیر احمد ہیں اور زہیر احمد کے ساتھ ہیں اور بھی بہت سے نام ہیں یاسمین ناز اتاریاں ہیں انہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لینے کا کہا ہے ان کا نام ہم نے خصوصی دعا میں شامل کیا ہے اور افسانہ خان ہیں جو کہ ہمیشہ سے کمنٹ کرتی ہیں رحمت ہیں اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں نزہت ہیں اور محمد عرفان رزوی ہیں انہوں نے دعا کے لئے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری فرمائے آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ